اور یہ سارے ممالک جس کا میں نے ذکر کیا خاص طور پر یہ چار کیپٹلز ہیں چاہے پاکستان ہو یا ایران، ٹرکی، چائنہ، رشیہ ان سب کو کچھ خطشات یہ بھی ہیں کہ امریکہ نے جو کیا ہے شاید دانستہ طریقے سے کوئی اور تو نہیں ان کے ذہن میں کوئی فارمولا یا اور کوئی ان کے ذہن میں کوئی ایجنڈا تو نہیں ہیڈن ایجنڈا اس میں شکوک و شبائے بھی ہیں طالبان کے خلاف جس سے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ نیا نوردن الائنس بن رہا ہے وہ ایک محاذ کھڑا ہو جائے گی افغانستان میں صورتحال خانہ جنگی کے جانب بڑتی نظر آ رہی ہے ایک جانب طالبان کی طرف سے کابلٹ شہر کا محاصرہ اور دباؤ بڑھاتے ہوئے غزنی شہر کے علاوہ دس صوبائی دار الحکومتوں پر قبضہ مکمل کر لیا گیا ہے اور ساتھ ہی تازہ ترین خبر آ رہی ہے کہ افغانستان کا تیسرا سب سے بڑا شہر حیرات بھی اب طالبان کے کنٹرول میں آ گیا ہے آج سے انیس دن بعد افغانستان سے امریکی انخلا مکمل ہو جائے گا کہ جس پر امریکی انٹیلیجنس ادارے طالبان کی جانب سے اگلے تیس دن کے اندر کابل کا محاصرہ اور نوے دن میں کابل پر قبضے کی پیشنگویاں کر رہے ہیں ناظرین ایسی صورتحال میں آج وزیر اعظم امران خان اور چیف اوامی سٹاف کی الگ الگ ملاقاتیں نہایت اہمیت اختیار کر گئی ہیں جس میں واضح کر دیا گیا ایک بار پھر کہ افغانستان میں پاکستان کا کوئی فیورٹ نہیں بین الاقوامی میڈیا کو انٹیو دیتے ہوئے آج ہی وزیر اعظم امران خان کا کہنا تھا کہ افغانستان کو خانہ جنگی سے بچانے کیلئے سیاسی تصفیہ ہی واحد حل ہے مگر طالبان اشبغانی کی موجودگی میں کسی بھی قسم کی مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتے کہ جس کے بعد مسئلے کا کوئی سیاسی حل دکھائی نہیں دے رہا ہم امریکہ بھاگے جا رہے ہیں ان کی منتیں کر رہے ہیں کہ یا فون کال کریں یا آپ اس خطے میں معدد کریں افغانستان میں امریکہ کا لیورج بہت کم ہو گئے اور امریکہ نے اب ویسے ہی رائٹ آف کر دیا ہے افغانستان کو اب اس مسئلے کی جو کنجی ہے ایک تو افغانستان کے اندر جو افغان فریق ہیں اس کے علاوہ چار کیپٹلز ہیں اس پر پاکستان کا فوکس ہونا چاہیے بیجنگ، موسکو، تہران، انکرہ، ایران، ٹرکی، روس اور چین یہ اور پلاس سینٹرل ایشیا کے مبالک ہے جو ان کے نیبرز ہیں افغانستان پر اس پر فوکس کریں اس پر ہم آگے لے کے چلیں اور اس حوالے سے ہم کچھ میرے خال میں پروگریس ہو سکتی ہے پوری دنیا سمجھئے کہ امریکہ نے یہ پاور شیئرنگ اگریمنٹ نہ سائن کر کے اور اتنی جلد بازی کے اندر انخلاق کر کے بھار ہم اس مقام پہ پہنچ گئے سر جن ممالک آپ ذکر کر رہے ہیں اس سیچویشن کے اندر ایکسٹینڈیٹ ٹرویکا کا جو کردار ہے اور دیگر ریجنل ممالک کا وہ افغانستان کے اندر ایکسٹریملی سگنفیکنٹ ہو جاتا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ کونسے کردار کو یا ملیٹری ٹیک آور کو نہیں اسیپٹ کیا جائے گا سب کا لیوریج بھارال پھر بھی ختم ہوتا دکھائی دے رہے ہیں تازہ ترین خبر آ رہی ہے کہ حیرات has also fallen to the طالبان سو اگر لیوریج ان ممالک کا بھی ختم ہو گیا what do we do then؟ دیکھیں جی کوئی ایک ممالک چاہے امریکہ ہو یا پاکستان ہو یا روس اکیلہ یا چین اکیلہ یا ایران اور ترکی اکیلے کچھ نہیں کر سکتے ہمیں مشترکہ ریجنل اپروچ کرنی پڑے گی علاقائی اپروچ اس پر ہمیں طالبان کو بھی باور کرانا چاہیے اور میرے خیال میں کہ یہ جنگ بند کریں یا یہ حملے بند کریں اور یہ فوجی طریقے سے اگر قبضہ کیا تو وہ ناقابل قبول ہوگا اور that'll be a recipe for a new civil war جو افغانستان کو خدا نہ خواستہ اور تقسیم کر سکتی ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے ایک پوسٹ غنی ٹرانزشنل گورنمنٹ میرا خیال میں حامد کارزائی صاحب ایک ایسے شخصیت ہیں افغانستان کے جس کی قبولیت جس کا سٹیچر جس کا مقام باقیوں سے زیادہ ہے اور وہ میرے خیال میں طالبان کو بھی acceptable ہوں گے باقی فریقوں کو بھی acceptable ہوں گے موجودہ سیٹ اپ تو اب کلیپس ہو گیا آج آپ نے دیکھا کہ کل ان کا فائنس منسٹر بھی بھاگ گیا ہے ایک اور کمانڈر تھا جنرل شجاہ اللہ وہ اس بھی فرنٹ سے کہا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں تو ان کا جو افغانستان کا جو قابل رجیم کا سیٹ اپ ہے لیڈ بائی مسٹر غنی وہ ان ریول ہو رہا ہے ون بائی ون تو ہمیں اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے اور وہ ریجنل اپروچ کے حوالے سے کرنی چاہیے کیونکہ اور یہ سارے ممالک جس کا میں نے ذکر کیا خاص طور پر یہ چار کیپٹلز ہیں چاہے پاکستان ہو یا ایران ٹرکی چائنہ رشیہ ان سب کو کچھ خدشات یہ بھی ہیں کہ امریکہ نے جو کیا ہے شاید دانستہ طریقے سے کوئی اور تو نہیں ان کے ذہن میں کوئی فارمولا یا اور کوئی ان کے ذہن میں کوئی ایجنڈا تو نہیں ہیڈن ایجنڈا اس میں شکوک و شبائع بھی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تین دن پہلے رشیہ نے تاجکستان اور ازبیکستان سے مل کے ملٹری ایکسرسائز کی ہیں 20 کلومیٹرز افغانستان بورڈر اور اب بات شروع ہوگی یہ کہ اگر حالات خراب ہوئے کیونکہ رشیہ کا بھی اس میں بڑا کی انٹرسٹ ہے شاید کوئی سیرین سٹائل ان کا بھی کوئی مگر سینیٹر صاحب عبد الرشید دوستم اور دیگر وارلورڈز کی تو اشرف غنی سے ملقات ہوئی ہے کہ جس کے بعد یہ ایک شمالی اتحاد طرز کا اتحاد بنانے کی باتیں ایک بار پھر ہو رہی ہیں اور اگر بنتا ہے تو کیا پاکستان کو بھارہا اینڈ آف دی پہلے ہم کہتے تھے حکمتیار ہمارا بندہ ہے پھر ہم نے کہا برانو دن ربانی ہمارا بندہ ہے پھر ہم نے کہا مجددی ہمارا بندہ ہے پھر ہم نے کہا طالبان ہمارے بندے ہیں یہ آپ چھوڑیں جو بھی افغانستان میں گورنمنٹ آئے گی دیویل ہے گوڈ ریلیشنز پاکستان کی ضرورت ہے ہمیں افغانستان کی ضرورت ہے اور یہ نہ بولیں کہ دوستم جو ہے اس کی ٹرکش بیکنگ ہے پیچھے وہ استمبول میں اس کا گھر ہے اور پاکستان سے بھی اس کے کافی اچھے تعلقات رہے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ یہ سیچویشن جو ورسٹ کے سناریو اس کو ایورٹ کیا جائے اور دوگان ہمارا بڑا دوست ہے ہم ان سے بھی کوارڈنیٹ کریں اس لیے میں نے کہا کہ ٹرکی ایران چائنا رشید آج عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ٹرکی اور طالبان کو اب بات چیت کرائے جائے لیکن طالبان کی حکومت کو قبول اگر نہ کرنے کی صورت ہو جائے تو پھر طالبان کیا کریں گے سر بکوز اگر یہ اب دیر کنٹینیوئنگ ویڈیر اوفینسیو اور ایسی سیچویشن آئی کہ نہیں ان کو اسیپٹ یا ریکنگائز کیا جائے گا دین بوٹ طالبان کچھ نہیں کر سکتے لیکن اس کا مطلب ہے کہ طالبان کے خلاف جس سے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ نیا نورڈن الائنس بن رہا ہے وہ ایک محاذ کھڑا ہو جائے گا اس میں اوزبکس بھی ہوں گے تاجکس بھی ہوں گے اس میں دوسرے ہزارہ بھی ہوں گے اور اس میں وہ نون طالبان پشتونز بھی ہوں گے جو پیدا واہر ہیں پچھلے بیس سال کے افغانستان اب نائنٹین نائنٹی سکس کی سیچویشن جب طالبان کی حکومتی وہ نہیں جا سکتا ایک نئی جنریشن پیدا ہوگی ہے ایک جدید افغانستان پیدا ہوا ہے خواتین کو حقوق بھی ملے ہیں لوگوں کو پریس کی ازادی بھی ملی ہے اور میں کل سن رہا تھا انٹرویو افغان طالبان کے سپوکسمن جو ہے سوہیل شاہین صاحب دوہا میں انہوں نے کہا کہ we do not want to return to the کابل of 1996 اگر آن گراؤنڈ کچھ اور ہو رہا ہے وہ افغانستان کی گراؤنڈ ریالٹیز بھی چینج ہو چکی ہیں اور اگر وہ ہوا تو پھر وہ تیار کریں گے نئی خانہ جنگی کی اور نئی خانہ جنگی صرف خانہ جنگی نہیں ہوگی پھر وہ سیرین سٹائل آنکلیف بن جائیں گے وہ ٹرکش آنکلیف ہے وہ امریکن آنکلیف ہے وہ ایرشن ایران آنکلیف ہے اور that will not be good for افغانستان and also for the region تو اس حوالے سے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیا صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس صورتحال کو ناممکن بنانے کے لیے ہمیں اقدمات فوری طور پر کرنے پڑیں گے پاکستان بھی اور باقی ممالک بھی مل کے اس وقت ہمارا نمبر ون فوکس افغانستان ہونا چاہیے نمبر ون فوکس خطہ ہونا چاہیے سینیٹر صاحب مگر اسی صورتحال میں وزیر آزم صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ خطے میں ہندوستان کو اپنے اتحادی بنا چکا ہے کہ جس کی وجہ سے شاید وہ پاکستان کو دور رکھ رہا ہے دوری اختیار کر رہا ہے اب یہ policy statement ہے کیا امران خان صاحب کی طرف سے انہوں نے react کیا ہے امریکن statements کو اور امریکن نے جو ان کو سوال پوچھا گیا کہ ان کو فون کال نہیں آئی فون کال کو ہم نے ہوا بنا لی ہے اور دوسرا جو جو ہے کہ امریکہ جو ہے پاکستان کو بھی تنقید کا تھا کل بھی آپ کو یاد ہے کہ جنرل آسٹن جو ہے امریکن دفاعے دیفنس منسٹر اس نے کال کیا جنرل باجوا کو پاکستان آمی چیف کو اور اس کا جو ریڈ آؤٹ تھا بڑا اچھا تھا کہ جی اچھی بیٹنگ ہوئی لیکن اس کے فوراں بعد آپ نے دیکھا کہ جو پینٹیگن ترجمہ نے کر بھی اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ جی جو ٹیروریس سینکچوریز ہیں سیف ہیونز ہیں پاکستان افغان بورڈر میں وہ افغانستان کے اندر ڈی سٹیبلائز کرے ہیں ادم استحقام کی بنیاد بن رہے ہیں امریکہ کا جو بیان ہے دونوں طرف چل رہے ہیں اپنی ذمہ داری بھی اپنی وہ ابزور کر رہے ہیں اور ساتھ پاکستان کو بھی ساتھ ساتھ دباؤ بھی ڈال رہے ہیں بلیم بھی کر رہے ہیں تو امریکہ کا اس وقت میرے خیال میں افغانستان کی جو انڈ گیم ہے اس میں لیمٹیڈ رول ہے انہیں کہا ہم بمباری کر سکتے ہیں بمباری کے لیے ہماری ائر سپیس ہی استعمال ہوگی قطر سے جہاز آئیں گے بی فی فی ٹو بومبرز بلوچستان سے جائیں گے افغانستان میں بوم کر کے واپس آ جائیں گے جو کام وہ بیس سال نہیں کر سکے ڈیڈ لاک فوج سے نہیں کر سکے ڈھائی کرب ڈالر سے نہیں کر سکے مدر آف آل بوم سے نہیں کر سکے اب انہوں نے کیا کرنا ہے امریکہ مگر سینیٹر صاحب یہ دباؤں صرف امریکہ کی طرف سے نہیں آ رہا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کابل حکومت جو انتظامی ہے ان کی طرف سے ہمیں ہمیں بار بار ہمارے کوپریشن کے جو ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں وہ ری باف کر دیے جاتے ہیں ہمیں دھدکار دیا جاتے ہیں الزام تراشیاں ہو رہی ہیں افغانستان میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے طالبان کی رینفورسمنٹس ختم کرے سپلائز جو مہیا کر رہا ہے وہ ختم کرے پاکستان یہ ڈنائے کر رہے ہیں کہ ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے ہیں مگر ہم کیا what are we doing wrong exactly right now کہ یہ باتیں ختم نہیں ہو رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ کابل گورنمنٹ کہہ لیں یا کابل کی جو ایلیٹ ہے خاص طور پر یہ جو ڈی ایس انٹیلیجنس ہے یا ان کی وزارت خارجہ ہے اور کچھ ان کا یہ جو پولٹیکل ایلیٹ بھی ہے اس کا کافی ہندوستان سے گہرا تعلق رہا ہے اور ان کو سوٹ بھی کرتا ہے دیکھیں ان کی منافقت یہ دیکھیں کہ یہ دونوں غنی بھی شرب غنی صاحب بھی اور عبداللہ عبداللہ گئے وائٹ ہاؤز میں جا کے بائیڈن سے ملے پچھلے مہینے اور بڑے تابداری سے بیٹھے رہے اور انہوں نے ایک چون ہی کی کہ آپ مسٹر پریزیڈنٹ یہ گند آپ نے کیئیٹ کی ہے اور آپ ہم ایسے چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کی جرت تھی اور جتنے لوگ پاکستان کو کرٹسائز کرتے ہیں کابل رجیم کے ان میں سے ایک لفظ بھی جھوٹے موں بھی جیسے کہتے ہیں نا امریکہ کی تنقید نہیں ہوتی پاکستان پٹے کا بچارہ وہی پاکستان جس نے موڈل میزبانی کی ہے کہ سب سے طویل اصے کے لیے سب سے زیادہ افغان مہاجری کو ہوتی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں تو لیک کر رہے ہیں اپنی کمیونکیشن میں کہ ہماری کہانی دنیا ہمارے لیے بیان کر رہی اور ہم لوگوں کو نہیں کمیونکیٹ کر پا رہے ہیں